ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ بحلول دانا کہیں سے پھرتا پھراتا اپنے پرانے کھنڈر میں واپس آیا تو اس نے دیکھا اس میں قدموں کے نشان ہیں یوں معلوم ہوتا تھا جیسے کوئی یہاں آیا ہے اس نے فوراں ایک خاص جگہ پر دیکھا تازہ خودی ہوئی مٹی جس کو ہموار کیا گیا تھا بتا رہی تھی کہ اس کا اندیشہ درست تھا اس نے اپنی چھڑی سے مٹی کو ہٹایا اس کی جمع شدہ رقم غائب تھی بحلول کچھ رقم کسی ہنگامی ضرورت کے لیے مٹی میں چھپا کر رکھتا تھا غالباً کسی نے اسے رقم چھپاتے ہوئے دیکھ لیا تھا اس نے اپنی گڑڑی اٹھائی اور چل پڑا اور نزدیک ہی واقعہ موچی کی دکان پر پہنچا اور بڑی خوش خلاقی سے اسے اسلام کیا موچی نے کہا آؤ آؤ بحلول کیسے آنا ہوا میں نے سوچا کہ تم سے مل آؤں پھر تم سے ایک کام بھی ہے بحلول نے اسے کہا موچی نے پوچھا کیسا کام بحلول نے کہا تم ایک اچھے انسان ہو مجھ جیسے دیوانے کے ساتھ بھی خوش خلاقی سے پیش آتے ہو میں تم سے ایک مشورہ لینا چاہتا ہوں موچی نے خوش ہو کر کہا یہ تمہاری مہربانی ہے کہ تم ایسا سمجھتے ہو بحلول ذرا قریب ہوا اور بولا تم تو جانتے ہو کہ میں ویرانوں کھنڑوں اور خالی مکانوں میں ہی رہتا ہوں میں جہاں بھی رہا وہاں تھوڑی بہت رقم اپنے برے وقت کے لیے پچا کر زمین میں دفن کر دی تم ذرا حساب لگا کر مجھے بتا دو کہ یہ کل کتنی رقم ہوتی ہے موچی نے فراخ دلی سے کہا ہاں ہاں کیوں نہیں تم بتاؤ میں حساب کر دیتا ہوں بحلول نے کہا خدا تمہارا بھلا کرے شہر کے مشرقی گوشے میں جو کھنڑر ہے وہاں میں نے شاید سو سکھے دبا رکھے ہیں قبرستان میں تقریبا ڈائی سو سکھے ہوں گے اور ایک مکان کے سین میں تو پورے پانچ سو سکھے ہیں ہاں یاد آیا نہر کے کنارے میں بھی پچاس سکھے دفن ہیں تو یہ سب ملا کر کل کتنے ہوتے ہیں موچی نے حساب لگا کر بتایا اگر یہ سکھے سونے کے ہیں تو ان کی مالیت دو ہزار کے قریب ہوگی بحلول کچھ دیر سوچتا رہا پھر سار اٹھا کر بولا یار میں چاہتا ہوں کہ ان سب جگہوں سے وہ تمام سکھے نکال لاؤں اور اس ویرانے میں چھپا دوں یہاں آمد و رفت کم ہے میرا خیال ہے یہ جگہ زیادہ محفوظ رہے گی موچی نے دل ہی دل میں خوش ہوتے ہوئے مشورہ دیا یہ تو بہت اچھا خیال ہے تمام رقم ایک جگہ رکھو تاکہ جب ضرورت پڑے تو تمہیں نکالنے میں آسانی ہو بحلول اپنی چھڑی کے سہارے اٹھا اچھا تو بھائی میں چلتا ہوں آج ہی یہ کام کرلوں تو اچھا ہے سارے سکھے نکال کر لے آؤں اور یہاں گاڑ دوں میرے لئے دعا کرنا موچی نے اسے الودا کہا اور کہا ہاں جاؤ اللہ تمہارا نگے بان ہو وہ چلا گیا تو موچی نے سوچا کہ اس نے بحلول کے جو سکھے زمین کھود کر چرائے تھے انہیں واپس رکھ آئے تا کہ بحلول اپنے باقی سکھے لے کر آئے تو اسے شک نہ ہو اور وہ اپنی باقی دولت بھی یہاں گاڑ دے اس کے بعد وہ موقع دے کر ساری رقم نکال لے گا وہ جلدی سے گیا اور اسی جگہ بحلول کی رقم دبا کر واپس آ گیا بحلول کہیں شام کو واپس آیا اس نے مٹی ہٹا کر اپنی رقم نکالی اور وہ ویرانہ چھوڑ کر چلا آیا موچی بچارہ اس کا انتظار ہی کرتا رہ گیا وہ اپنی رقم نکال کر اس ویرانے سے نکلا اور کوئی دوسرا ٹھکانہ تلاش کرنے لگا اتفاقاً اسے ایک شکستہ مکان نظر آیا جو خالی پڑا تھا تمام شہر جانتا تھا کہ وہ ویرانوں سے مانوس ہے اور ایسی ہی جگہوں پر رہتا ہے اس لئے کوئی بھی اسے عموماً تنگ نہیں کرتا تھا بحلول کی بے سرو سمانی ہی اس کا کل اساسہ تھی اس نے اس شکستہ مکان کا ایک گوشہ صاف کیا اور وہیں ڈیرہ جمع لیا ابھی اسے وہاں بسیرہ کیے ہوئے کچھ زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ ٹوٹے ہوئے دروازے سے ایک شخص اندر داخل ہوا اس نے سلام کیا اور بولا واہ واہ بہت خوب یہ دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی کہ بحلول جیسا نامور شخص میرا نیاد قرائے دار ہے بحلول سیدھا ہو کر بیٹھ گیا مجھے بھی اس آلی شر مکان کے مالک سے مل کر بہت خوشی ہوئی مالک مکان نے کہا مجھے امید ہے آپ اس ماہ کا قرائے ادا کریں گے بحلول نے مکان کی لرزتی ہوئی چھت اور شکستہ دیواروں کی جانب اشارہ کیا جناب نے اپنے اس شاندر محال کی حالت ملاحظہ فرمائی ہے کہ ذرا سی ہوا چلے تو اس کی چھت اور دیواریں بھولنے لگتی ہیں وہ بولا بے شک بے شک آپ درست فرما رہے ہیں آپ جیسا بزرگ یہ بھی جانتا ہوگا کہ تمام مجوداتِ عالم خدا کی حمد و سنا کرتے ہیں یہ جو آواز آپ سنتے ہیں یہ اس مکان کی تسبیح کرنے کی صدا ہے بحلول نے اپنا اسا سنبھالا اور فوراں ہی اٹھ کھڑا ہوا اور بولا حضرت آپ جیسے دانشمند انسان کو یہ تو معلوم ہوگا کہ مجوداتِ حمد و سنا و تسبیح و تحلیل کے بعد سجدہ بھی کرتے ہیں اور میں آپ کے اس مکان کے سجدہ کرنے سے پہلے ہی یہاں سے رخصت ہونا چاہتا ہوں اس نے گڑڑی سنبھالی اور مکان سے باہر نکل آیا دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اس ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولئے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ